کہو سومتی انہاری ابا اما شمب سمباد ہے بھائی اون سمبائی جہی ہے تجہی سنو منی مٹی ہی بھی ساد ہے اب میں اپنی بدھ کے انسار وہی اما اور شب جی کا سمباد کہتا ہوں وہ جس سمائے اور جس ہے تسے ہوا اسے ہے منی تم سنو تمہارا بھی ساد مٹ جائے گا جائے سیا رام جائے جائے رام مانگل بھاونیا مانگل ہاری دربوں شدہ سرط اجر بیہاری ایک بار تریتا جگ مانہی سمبھو گئے کم بھج رشی پاہی سنگ ستی جگ جننی بھاوانی پوجے رشی اکھلے سور جانی ایک بار تریتا یگ میں سب جی اگشت رشی کے پاس گئے ان کے ساتھ جگ جننی بھاوانی شتی جی بھی تھی رشی نے سمپونڈ جگت کے اسور جان کر ان کا پوجن کیا رام کتھا مونی بر جب کھانی سن محیش پرم سکھ مانی رشی پوچھی حری بھگت سوہائی کہی سمبھو ادھکاری پائی مونی بر اگشت جی نے رام کتھا بشتار سے کہی جس کو محیش سور نے پرم سکھ مان کر سنا پھر رشی نے شیب جی سے سندر حری بھگت پوچھی اور شیب جی نے ان کو اتھکاری پاکر رہی سی سہیت بھگتی کا نیروپن کیا کہت سنت رگھپتی گن گاتھا کچھ دن تہاں رہے گیری نہ تھا مونی سن بیدہ مانگی تر پراری چلے بھون سنگ دچھ کماری ستی رگنا جی کے گنوں کی قتھائیں کہتے سنتے کچھ جنوں تک شیب جی وہاں رہے پھر مونی سے بیدہ مانگی تر پراری چلے بھون سنگ دچھ کماری شتی کے ساتھ گھر یعنی کلاز کو چلے گئے تیہی او سر بھنجن مہی بھارا ہری رگو بن سلین اوتارا پتا بچن تج راجو داشی دنڈک بن بچرت عبیناسی انہی دنوں پرتیبی کا بھار اتارنے کے لیے شریحر نے رگو بن سمیں اوتار لیا تھا وہ عبیناسی بھگوان اسمائی پتا کے وچن سے راج کا تیاک کر کے تپسوی اور سادویش میں دنڈک بن میں وچار رہے تھے ہردین بچارت جاتے کے ہی بیدھی درسن ہوئی گپت روپ آوطر اوپربو گئے جان سب کوئی سب جی ہردین میں بچارتے جا رہے تھے کی بھگوان کے درسن مجھے کس پرکار ہوں پربو نے گپت روپ سے اوتار لیا ہے میرے جانے سے سب لوگ جان جائیں گے سنکر ارہتی شو بھو ستین جہاں نہیں مرم سوئی تلسی درسن لوب من ڈر لو چن لالچی سری شنکر جی کے ہردین میں اس بات کو لے کر بڑی کھلبلی اتمن ہو گئی پرنت ستی جی اس بید کو نہیں جانتی تھی تلسی دار جی کہتے ہیں کی سب جی کے من میں بھید کھلنے کا ڈر تھا پرنت درسن کے لوب سے ان کے نیتر ڈل جا رہے تھے جائے جی آرام جائے جائے رام مانگل بھاونیا مانگل حاری دربو شود اشرت عجیر ویہاری جائے جی آرام جائے جائے رام سنکر ارہتی شو بھو ستین جہاں نہیں مرم سوئی تلسی دار سن لوب منڈر لوچن لالچی سری شنکر جی کے ہردین میں اس بات کو لے کر بڑی کھلبلی اتمن ہو گئی پرنت ستی جی اس بھید کو نہیں جانتی تھی تلسی دار جی کہتے ہیں کی سب جی کے من میں بھید کھلنے کا ڈر تھا پرنت درسن کے لوب سے ان کے نیتر ڈل جا رہے تھے جائے 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 رام مانگلے بھاونے مانگلے ہاری دربوں سو دشرت اجیرے بیہاری راون مرن منو جکرے جاچا پربو بھیدھی بچنو کینے چہے ساچا جو نہیں جاؤں رہی پچھتاوا راون نے برمہ جی سے اپنی مرتو منسی کے ہاتھ سے مانگی تھی برمہ جی کے وچنوں کو پربو ستھ کرنا چاہتے ہیں میں جو پاس نہیں جاتا ہوں تو بڑا پستاوا رہ جائے گا اس پرکار شب جی بچار کرتے تھے پرانت کوئی بھی یکتی ٹھیک نہیں بیٹھتی تھی یہی بھی دبھائے سوچ بس ایسا تیہی سمائے جائی دس سیسا لین نیچ ماری چاہی سنگا بھائیوں تورت سوئی کپٹ کزرنگا اس سپرکار مہادیب جی چنتا کے بس ہو گئے اسی سمائے نیچ راون نے جا کر ماریج کو ساتھ لیا اور وہیں ماریج تورت کپٹ مرگ بن گیا کری چھلو موڈ ہری بے دے ہی پربوکر بھاو تا سبی دیت نہ تے ہی مرگ بہ دی بندو سہیت ہری آئے آسنا مودے کی نیان جل چھائے موڈ راون نے چھل کر کے شیتا جی کو ہر لیا اسے شریرام چندر جی کے واسطبک تباو کا کچھ بھی پتا نہیں تھا مرگ کو مار کر بھائی لکسمن سہیت شریہری آسنا میں آئے اور اسے کھالی دیکھ کر ارثات وہاں شیتا جی کو نپا کر ان کے نیتروں میں آسو بھرائی بھرہ بکل نر عبر گھرائی کھو جت بیپن پھرت دو بھائی کبہ ہوں جوگ بیوگ نجا کے دیکھا پرگٹ بھرہ دکھتا کے سریر اگنات جی منشیوں کی بھانت بھرہ سے بیکل ہیں اور دونوں بھائی بھن میں شیتا کو کھوزتے ہوئے پھر رہے ہیں جن کے کبھی کوئی بھی یوگ سہیوگ نہیں ہے ان میں پرتیکس بھرہ کا دکھ دیکھا گیا اتی بیچتر رگوپاتی چاریتا جانے ہی پرم سجانے جے ایمتی مند بھی موہ بسا ہردائی اندھارا ہی کچھوانے سری رگنات جی کا چریتر بڑا ہی بچتر ہے اس کو پہنچے ہوئے گیانی جن ہی جانتے ہیں جو مند بھدھی ہیں وہ تو بشیس روپ چے موہ کے بس ہو کر ہردائی میں اسے دوسری ہی بات سمجھ بیٹھتے ہیں جائی سی آرام جائے جائے رام منگلے بھاونے منگلے ہاری دربوں سو دشرت عجیرے بیہاری جائی سی آرام جائے جائے رام